آج میں تو سازی گرامی حضور بحرالو مفتی عبدالمنان آزمی علی رحمہ جن کو مہرارہ مقدسہ میں چانجی سی تولا گیا تھا ان کی خدمات بے شمار ہیں فتاوہ رزویہ پر جو آپ نے کام کیا ہے یقینا ننوخہ کام ہے فتاوہ رزویہ کی کنڈیشن یہ تھی کہ جگہ جگہ پر دیمت لگ گئی اگر جیم بنی ہوئی ہے اور جیم کے پیٹ میں نکتے نے سورا کر دیا تو تحقیق کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے جیم ہے یا ہا ہے مہرارہ شریف میں کہا کہ حضرت مصی عبدالمنان آزمی صاحب آ جائے انہیں چانجی سے تولا جائے گا باقا کا ممبر شریف پر ترازو بنایا گیا جن کے پوتے علامہ زینی دہلان صاحب نے کہا دادا چلیں اعلان ہو رہا ہے تو حضرت تیار ہوئے تو مولانا زینی صاحب یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے کہا دادا جببہ پہن لیجیے نے فرمایا بیٹا اگر میں جببہ پہن لوں گا تو اس کا بدن اور بڑھے آئے گا لہذا میں سادہ آدمی ہوں سادہ ہی جاؤں گا سبحان اللہ سرکار بحر علوم علی رحمہ جب ممبر شریف پر پہنچے مہرارہ شریف کے اسے قاسمی کے موقع پر تو سرکار امین ملت نے یعنی خانواد برکاتیہ کے افراد نے حضور بحر علوم مفتی عبدالمنان آدمی صاحب کے لیے شیلین کا جببہ بنایا اور شیلین تمام قبلوں میں بھاری ہوتا ہے سرکار بحر علوم صاحب سے فرمایا حضرت اس کو زیبتن فرما لیجیے پہن لیجیے جرہا غور فرما ہے وہاں نیت یہ تھی کہ اگر میں جببہ پہن لوں گا تو سو دو سو درام چاندی بڑھ جائے گی لیکن یہاں کم سے کم یہاں ایک کلو کا جببہ حضور امین ملت نے تیار کر لیا دیکھی اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے جن کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے اللہ ان کی دیر سے مدد فرما لیا